سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس فورت کے انگلیش کا لیسن فورن لینڈ جو ہم نے یہ ایک پویم پڑھی تھی کل ٹھیک ہے تو اب ہم آج کریں گے اس کی کوششن آنسر what does the speaker climb and what does he see the speaker climb اب اس کا آنسر کیا ہے کہتا ہے کہ جو speaker ہے وہ کس پہ چڑھا تھا اور اس نے وہاں پہ کیا دیکھا the speaker climb سے cherry tree وہ کس پہ چڑھا تھا cherry کے پیڑ پہ and saw a fairy land اور اس نے کیا دیکھا پریوں کا دیش دیکھا what is a fairy land fairy land کیا ہوتا ہے a beautiful place where fairies are said to live is called fairy land کہتے ہیں وہ والا دیش جہاں پہ ایک بہت خوبصور دیش جہاں پہ پریہ رہتی ہیں اس کو بولتا ہے fairy land ٹھیک ہے نا name the things that speaker in the poem imagines کہتے ہیں وہ کیا کیا imagine کرتا ہے کیا کیا سوچتا ہے کس کے بارے میں سوچتا ہے the speaker imagines various things وہ کیا imagine کرتا ہے like gardens decorated with flowers وہ کہتا ہے کہ کاش میں دیکھتا خوبصورت خوبصورت gardens decorated with flowers وہ گارڈن جو سج ہوئے ہیں پھولوں کے ساتھ pleasant پہ خوبصورت جگائیں پیاری جگائیں a sea with ship ایک سی کے اندر کیا ایک سمندر کے اندر میں سمندری جہاز دیکھتا in it fairy land اور میں پریوں کا دیش دیکھتا he also imagines that all the play things becomes alive جیتنی بکھیلے والی چیزیں وہ سب زندہ ہو جائیں ٹھیکی نا پھر آپ کو کوششنبر فورت what does foreign land mean foreign land کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے mean a land which is unknown and does not belong to you or your country وہ والی لینڈ وہ والی زمین جو آپ کے لئے بالکل نہیں ہو unknown ہو جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہو جانا نہیں ہو اور does not belong اور وہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہو تو اس country دوسری country کو کہتے ہیں foreign land ٹھیک ہے نا تو بیٹے اب آج ہم نے اس foreign land کے کیا کیا کیے چار کوشن آسر میں چار ہی کراؤں گی آج کیونکہ آپ اس کو فیل لکھو گے اور ان کو لان بھی کرو گے اوکے